نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کل و مسکرن دیکھیں بہت قائدے کی بات ہے آپ نے فرمایا کل و مسکرن خمرن و کل و مسکرن حرام آپ نے امت کو ایک قائدہ دیا کہ ہر نشے والی چیز شراب ہے اس کے اس بات پر مک جائیے کہ وہ پینے والی چیز ہے یا کھانے والی چیز ہے یا انجیکشن سے انجیکٹ کی جاتی ہے یا ناک سے سنگی جاتی ہے آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشا لائے وہ خمر ہے میں شراب کا ترجمہ بھی نہ کروں تو بہتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہر وہ چیز جو نشا لائے وہ خمر ہے گویا کہ ہر وہ چیز تماکو اگر نشا لاتا ہے تو وہ حرام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں شامل ہے اس آیت کے حکم میں شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا یلنذین آونو انم الخمر والمیسل کہ اے ایمان والو تمہارے لیے شراب یعنی خمر اور جوہ تمام چیزیں حرام کر دی گئی ہیں اس حدیث کے اعتبار سے اگر تماکو نشا لاتا ہے تو تماکو حرام ہے اور میری یہ میرا تجربہ ہے کہ تماکو میں نشا ہے تماکو میں نشا ہے یہ آپ اس آدمی سے پوچھئے جو آدمی تماکو نہیں کھاتا ہے پڑھائی کے زمانے میں ایک دفعہ دوسرے دن انتہان کا وقت تھا ایک ساتھی نے مجھے گل کرنے کے لئے میرے دات میں درد ہو رہا تھا ایک ساتھی نے گل آپ جانتے ہوں گے جو وہاں یوپی بیار کے لوگ ہیں کہ گل کرنے کے لئے دیا وہ جب گل میں نے اپنے دات پر لگایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہی میں نے اپنے دات پر لگایا میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گا میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گا میں اس کے بعد کچھ پڑ دیں سکا مجھے جا کر سونا پڑا تو یہ ہے نشا تو تماکو اس میں نشا ہے اور جب تماکو میں نشا ہے تو وہ خمر ہے اور جب وہ خمر ہے تو وہ قرآن کے حکم میں شامل ہے جس میں اللہ تعالی نے خمر کو حرام قرار دیا ہے تو نشے یہ جو تماکو ہے بیڑی ہے سگریٹ کے تمام چیزیں یہ چیزیں پہنی بات تو یہ کی حرام ہے کیوں حرام ہے کیوں کہ یہ خمر کے حکم میں شامل ہیں ابھی میں درکس کی بات نہیں کر رہا ہوں دوسری بات اگر درکس کو بھی شامل کر لیتے ہیں فیلحال ایک ہی ساتھ کیونکہ وقت ہم ہیں جس طرح تماکو بیڑی سگریٹ کے تمام چیزیں حرام ہیں اسی طرح درکس حرام ہیں جتنے بھی درکس ہیں جتنے بھی منشیات ہیں چاہے وہ کوکن ہو اسیم ہو یا کوئی بھی چیز ہو اینڈی استعمال کرنے والے اور بہت ساری گولیاں آتی ہیں جسے لوگ استعمال کرتے ہیں ہیروین ہو پاودر کی شکل میں ہو سونے کے انداز میں ہو کسی بھی انداز میں ہو یہ چیزیں اگر نشا لاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکرن خمرن ہر نشے والی چیز خمر ہے شراب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی قرمت کا جو حکم دیا ہے یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں یہ تمام چیزیں حرام ہیں اس لئے اس کو سمجھئے شیطان کے بہتابے میں مت آئیے